اسلام علیکم گائز کیسے آپ صاحب امید ہے ٹھیک ہوں گے اور امید ہے کہ اس لوگ ڈاؤن میں آپ صاحب اپنے گھروں میں ہوں گے بہرحال میں اس وقت روزے کے ساتھ موجود ہوں یہاں پہ اپنے گاؤں میں اور یہاں پہ بہت شدیل سخت دوپ ہے جو صغام لگ جائے تھوڑا اور اس کے علاوہ مجھے میرا گھل بھی پیٹ گیا ہے تھوڑا صحیح لیے میں صحیح سے بول نہیں بہرحال تلہ جانے کیا ہے جو بھی ہے اور میری طبیعت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میں اس وقت جو ہے یہاں روڈ پر موجود ہوں اور بہت سخت گرمی ہے نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو ایک چھوڑا سا ویلوگ بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی کندم کی فصل بھی جو ہے وہ کٹنا باقی ہے اور بہت سخت والی گرمی ہے شدید قسم کی گرمی ہے اور پزہ چل رہا ہے آج اور ویسے بھی یہاں پہ آپ دیکھیں کارپٹ روڈ ہے تو اس پہ تو اور زیادہ ہی شدید گرمی جو ہے بندے کو فیل ہوتی ہے تو گائز آپ بتائیں کہ آپ سب کا روزہ کیسا جا ر رہا ہے ماشاء اللہ سے بہرحال یہ دوزار اکیس کا رمضان ہے برکتوں والا اس میں تو ویسے ہی وبا پھیلی ہوئی ہے تو جو کوئی روزہ رکھ رہا ہے اس وبا کے عالم میں بھی تو اس کے میں تو ماشاء اللہ ہی سواب ہوگا بہترین تو اس طرح کے روڈ پر جب کہیں چھاؤں مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں یہی بیٹھ جاؤں تھوڑا سا رک جاؤں بہرحال یہ سب اس کی بدولت ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم درخت لگاتے رہیں اپنے گھروں میں اور سائیڈوں پر روڈ کے اور بڑے بڑے درختوں تو اس سے بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ چھاؤں جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتی ہے دیواروں کی چھاؤں تو آئی رہی ہے لیکن جو درختوں کی چھاؤں ہے اس کا اپنا ہی ایک سکون ہے دیوار کی چھاؤں میں تھوڑا سا جو ہے تپش ہوتی ہے لیکن درخت کی چھاؤں میں جو ہے وہ تپش نہیں ہوتی تو درخت لگائیں اور پاکستان کو گرین بنائیں میرا آج کا یہ پیغام یہیں پہ ختم ہوتا ہے بہرحال میرا گلہ تھوڑا زیاد ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسا نہ ہو کہ نیکس ویڈیو کے لیے گلہ بالکل ہی بیٹھ جائے بہرحال اپنے جو اپنا جو ہے آپ خیال رکھیں انشاءاللہ اور پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا